اللہم صلی اللہ سیدنا محمد رب صلی اللہ وسلم دائماً آباداً علا حبیبی یعنی جو کینسر کے اسپیشلس تیار کر رہا ہے وہ خود کتنا بڑا اسپیشلس ہوگا بھائی بتا نہیں کیا تھوڑا سا کوئی یوں کر رہا ہے بھائی وہ بہت بڑا اسپیشلس ہوگا نا تو وہ ویسی ملاقات کے لیے عقیدت محبت میں بیان سنتے تھے تو میں نے کہا آپ سے تو ہمیں معلومات لینی شاہی آپ اس فیلڈ کے مہار ہیں کینسر کے تو میں نے ان سے کچھ چیزیں پوچھی کی کینسر کیوں ہوتا ہے یہ جو میں صحت کی باتیں ممبر پر بیٹھ کے بتاتا ہوں انہوں نے لوگ کہتے ہیں پھیک رہا ہوتا ہے تو پھیکتا نہیں ہوں میں ایک تو مجھے اس فیلڈ سے بچپن سے دلچسپی ہے بچپن میں بھی کوئی حکیم نظر آیا اس کو پورا نچوڑ لیا کوئی کتاب نظر آئی ٹپ کے بارے میں اس کو پورا پڑھ لیا کوئی ڈاکٹر ملا اس سے کافی ماہ تو یہ اور جسی اس کا انسان کو ذوق شوق ہوتا ہے تو ویسے ہی وہ چیزیں اس کو ہمیشہ کے لیے یاد رہ جات پھر اپنی بھی اوبزرویشن ہوتی ہے کچھ انسان کی خود اپنا بھی ترزیہ ہوتا ہے تو بہت ساری چیزیں ملا ملوکیں چھوٹے موٹے ہم بھی کچھ بن جئے ہیں بلہ خیر کریں نیم حکیم خطرہ جان بنے کیا بنے واللہ وعالم تو لیکن نیم حکیم خطرہ جان جب ہوتا ہے جب وہ زیادہ گہرائی میں جا کے آپ کا علاج شروع کر دے جو صحت کی بنیادیں اس بنیادی چیزیں ہیں جیسے نیم مفتی خطرہ جان ہوگا بشرتے کے وہ گہرے مسائل بتانا شروع کر دے لیکن اگر وہ کومن سینس کی باتیں ہیں یا جو اسلام کی بیسک چیزیں ہیں پانچ نمازیں فرض ہیں حج فرض ہے زکاة فرض ہے یہ بیسک چیزیں بتائے تو پھر وہ خطرہ جان خطرہ ایمان نہیں ہیں بلکہ یہ تو پھر اس کو چاہیے ہی باتیں بتائے لوگوں کو کیا خیال ہے تبلیخ والے چھے نمبر تو یاد کرتے ہیں وہ تو بتاتے ہیں نا اس لئے کہ وہ تو بیسک چیزیں ہیں نا اسلام کی تو وہ کینسر کے بہت بڑے سپیشلس تھے میں نے ان سے پوچھا کینسر کی آج کل کینسر زیادہ تر کیوں ہو رہا ہے کیا فارمی مرگی کھانے سے ہو رہا ہے یا کیا کھانے سے ہو رہا ہے تو وہ بہت زیادہ چیزیں انہوں نے بتائیں لیکن جو تجزیہ تھا نا وہ سب سے بہم چیز جو انہوں نے بتائی کہ جو سب سے زیادہ کومن ہے وہ یہ کہ وزن بڑھنا آپ کی انہرڈی اتنی یوٹیلائز نہیں ہو رہی جتنی آپ انہرڈی حاصل کر رہے ہیں یعنی کھا اتنا رہے ہیں جتنا وہ کھایا واستعمال نہیں ہو رہا ابھی یہ میرا ٹاپک نہیں یہ کینسر کے بارے میں معلومات فرام کرنا ہے بھئی کھا لوگ زیادہ رہے ہیں اور وہ آپ کی انہرڈی یوٹیلائز کم ہو رہی ایکسرسائز اس سے آپ سے نہیں تو یا تو خوراک کم کر دو یا ایکسرسائز بڑھا دو ایک بیسک وجہ یہ تو میں نے کہا ہم تو دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے لوگ ہیں جن کی خوراک کم ہے ایکسرسائز زیادہ ہے ان کو بھی کینسر ہو جاتا ہے انہوں نے کہا کینسر کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کوئی وجہ نہیں ہے ایسی ہو جاتا ہے نہیں ہاری بات جس کی کوئی وجہ وہ ہوا میں کوئی جرسوں میں چلا جاتا ہے انسان تو انہوں نے کہا کہ یہ عمومی طور پر جو ہو رہا ہے وہ اس کی وجہ میں نے بیان کی ہے لیکن بساوقات کوئی وجہ نہیں ہوتی یعنی وجہ تو ہوتی ہے لیکن ڈاکٹر کو پتا نہیں ہوتا وہ ٹریس ہی نہیں ہو پاتی ہے وہ کوئی جراسی میں ایسا چلا گیا کوئی ہوا سے ایسی کوئی چیز آ گئی آپ کے سانس کی نالی کے ذریعے چلی گئے کچھ بھی ہو گیا اس کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی لیکن وہ ہو جاتا ہے اور اس یہ قسم ایسی ہے جس سے بچنا ممکن بھولو بھائی نہیں ہے بہت مشکل ہے بھائی بات سمجھانا تو مجھے اس سے یہ نہیں کہ عبرت حاصل ہوئی کہ دیکھو وہی کینسر وہ تو بھائی کینسر نہیں ہوگا تو کچھ اور ہو جائے گا مریں گے تو نہ لیکن میں نے کہا دیکھو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنا محفوظ بنایا ہی نہیں ہے کہ وہ فنڈر گیری کر سکے کیا خیال ہے اللہ نے یہ چیزیں کیوں رکھی ہیں کہ ٹھیک ہے کچھ تو تم احتیاط کرو بھائی اس سے بھی ہو رہا اس سے بھی ہو رہا یہ چیزیں چھوڑ دو تو کینسر کے چانسز کم ہوں گے لیکن اللہ فرماتے ہیں ختم نہیں ہوں گے شوگر کے چانسز یہ 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 کرو شوگر کے چانسز کم ہو جائیں گے شوگر کا چانس ختم ہم نے ایسے لوگ دیکھیں بڑا صحت کا خیال کیا کہ شوگر نو ان کو شوگری ہوئی ہے